اسفالنگو ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسلڈ کے ساتھ آج سپریم کورٹ میں ایک جڈیشل کمیشن میں ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک خاتون جج جس اس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی جج بننے جا رہی ہیں اور ان کی نامزدگی کو چار کے مقابلے میں پانچ ووٹوں کی اکثریت نے منظور کیا لیکن اس کے باوجود جڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آج کچھ اہم گرمہ گرمی بھی ہوئی کچھ جذباتی باتیں بھی ہوئیں اور وہ کیا ہوئیں اور موزد جج سہبان نے جنہوں نے اختلاف کیا ان ججز نے کس بات پر اختلاف کیا کیا ان کا کہنا تھا ان کا کیا موقف تھا کیا نوٹس انہوں نے دیئے اور اس کے علاوہ جو منظوری ہوئی وہ کس طرح ہوئی یہ سب کچھ اندر کی جو آج گرمہ گرمی اور جو گفتگو ہے ہم یہ ایکسکلوزیو لی آپ کے لیے کے آ رہے ہیں جو آج بات چیت آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں ہوئی جس کے نو ممبران ہیں تو ہم وہ ایکسکلوزیو معلومات آپ کے سامنے آج رکھیں گے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو جسس آئیشہ ملک ہیں ان کے نامزدگی پہلے ستمبر میں بھی ہوئی تھی لیکن ستمبر میں یہ نامزدگی چار جو چار کے ووٹ سے ٹائے ہوگی تھی جو پانچمہ ووٹ جو بسائسیو ہو سکتا تھا وہ جسس قاضی فائز عیسہ کا تھا لیکن وہ ملک سے باہر ہونے کے ویسے آہ اس میں شرکت نہیں کر سکے تھے تو اس کے بعد اب یہ چیف جسس آف پاکستان آہ جسس گلزار احمد نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے قبل یعنی کہ وہ یکم آہ فرنوری کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو اب انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قریباً پانچ ہفتے آہ چار ہفتے قبل یہ نامزدگی کی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج اجلاس میں ہوا کیا آج یہ بتایا جاتا ہے کہ اجلاس میں جو آہ پاکستان بار کونسل کے آہ نمائندے تھے انہوں نے بڑی سخت آہ تلخ باتیں کی اور بڑی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آہ آپ آہ موزس جسس گلزار اور احمد اور ڈیڈیشل کمیشن کے ممبران کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ آپ اس قسم کی نامزدگیاں کر کے اس سے پہلے ہی یعنی کہ ان کا اشارہ جسس محمد علی مظر تھے جن کی اس سے پہلے آہ سینیارٹی کے رسوم کے خلاف آہ 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 ایلیویشن ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس سے پہلے اسی قسم کی ایک آہ آہ نامزدگی کر کے ان کو سپریم کورٹ آہ لا چکے ہیں اور اس کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ میں اتنا ماحول خراب ہو چکا ہے کہ وہاں پر ججز کے تین گروپ بن گئے ہیں اور اب ججز اکٹھے بیٹھ کر چائے پینے کو تیار نہیں ہے تو اب آپ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح ایک جونئر جج کو نامزد کر کے اور سپریم کورٹ لا کر اب آپ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی قسم کی تقسیم پیدا کرنے کا باعث بنیں گے اور دھڑے بندی بنانے کا باعث بنیں گے اسی طرح جو مقبول باکر تھے انہوں نے بھی کافی زور دیا اور انہوں نے کہا کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ پہلے یہ طریقہ کار وضع کر لیا جاتا کہ کون نامزد ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا اور یہ سب کچھ ان کے لیے بڑا ایک وہ تشویش کا باعث تھا انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ آپ بغیر کی اصول وضع کیے اگر سنیارٹی کے پرنسپل کو وائلٹ کریں گے تو یہ جو موزز خاتون ججز سپریم کورٹ آئیں گی ان کو بھی آپ متنازعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستانی بار کونسل آہ اس نامینیشن کی اپوزیشن کر رہی ہیں سنیارٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ ان کو مطمئن کیے بغیر اگر یہ قدم لیں گے تو یہ پاکستان کی عدلیہ کی ساکھ کو مجروع کرے گا اور اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ججز کو بھرا جا رہا ہے کسی مخصوص نکتہ نظر سے یہ بھی بڑا ہی نقصان دے ہوگا پاکستانی عدلیہ کی ساکھ اور اس کی غیر جانبداری کے لیے اسی طرح جو جسس قاضی فائز عیسیٰ تھے انہوں نے بھی بڑے ہی جذباتی کہتے ہیں باتیں کی اور جو ہمارے پاس جو ان کی موجود ہیں تفصیلات اس کے مطابق ایک تو انہوں نے جو بیرسر فروغ نصیم ہیں جو وزیر قانون ہیں عمران خان حکومت کے اور ان کو ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے وہ توفے میں دیئے ہوئے ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بغیر نام لیے انہوں نے چیف جسس اف پاکستان جسس گلزار احمد کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنے اپنے دائیں طرف جو غدار عامر کے ٹاؤٹ بٹھا رکھے ہیں تو اس قسم کی بات بھی انہوں نے کی اور اس کے علاوہ انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی بڑی دلچسپ تھیں جو ہمارے پاس موجود بھی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے آپ کو دو خطوط لکھے تھے چیف جسس صاحب جن میں سے ایک تو یہ تھا پہلا خطوط جو خط جو میں نے لکھا تھا چھے دسمبر کو اس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل لے کر چلے گئے ہیں تو کیا یہ قانونی طور پر ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ درخواست گزار بنجے ایک ہائی کورٹ کے سامنے اپنی مطاحت عدالت کے سامنے تو یہ کس قسم کا پریسیڈنٹ سٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کو معلوم ہونے کہ وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ ایک جو فیصلہ آیا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام کو معلومات جاننے کے حق کے تحت پاکستانی عوام کو بتایا جائے سپریم کورٹ کے عملے کے بارے میں ان کی تفصیلات ان کے مالی اور دیگر ذرائع کے بارے میں ان کی تنخواہوں اور دیگر مرات کے بارے میں تو اس کے خلاف جو ریجسٹرار سپریم کورٹ ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل لے کے ماشاءاللہ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ کو ایک ہائی کورٹ کے آگے درخواست گزار بنا دیا ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ میں نے دوسرا خط ستائیس دسمبر کو لکھا تھا جس میں میں نے پوچھا تھا کہ آپ جو 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 کمیشن کے بارے میں وہ خط تھا کہ اس کے منٹس آف میٹنگز جو ہوتے ہیں وہ ان کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا کس طرح سے نوٹس لیے جاتے ہیں اور سب کچھ اس بارے میں نے سوالات اٹھائیتے لیکن آپ نے دونوں کا جواب نہیں دیا اور میں سمجھے شاید آپ اس میں سے جواب نہیں دے سکے کہ آپ مصروف ہوں گے اپنے عدالتی امور میں کیسز کو نمٹا رہے ہوں گے اور دیگر اہمیت کے جو کیسز ہیں ان کو سن دوں گے لیکن آپ نے اس کے بڑے ایک دم ابھی اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے آپ نے پشاور ہائی کورٹ میں تائناتی کے لیے چھے جزیز کا نام پرپوز کر دیا کس فارش کر دی اور نامزدگی کر دی اور ایک سپریم کورٹ کے لیے ایک نامزدگی کر دی ہے اور حالانکہ وہ مجھے ریجسٹرار نے بتایا کہ وہ جو پشاور ہائی کورٹ کے لیے چھے جزیز جو نامزد کیے گئے ہیں وہ ان میں سے تین جو ہیں وہ وکلا ہے جبکہ تین جو جزیز ہیں وہ ماتحت عدلیہ سے پشاور ہائی کورٹ میں الیویٹ کرنے کے لیے ان کے ناموں کی نامزدگی کی گئی ہے اور میرے پر میری سربراہی میں دو رکنی کمیٹی آپ نے موزید چیز جزیز صاحب بنائی جس نے کہا کہ میں ان جو جزیز ہیں ان کی اور جو نامزدگی کی گئے چھے لوگوں کی ان کی پرفارمس کو ذرا ایویلیویٹ کروں کہ کیا وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج بننے کے قابل ہیں ان کا میں میریٹ دیکھوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی پشاور ہائی کورٹ میں کام ہی نہیں کیا تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کس حد تک بہتر ان کو ایویلیویٹ کر سکتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو تین متحت عدلیہ کے ججز کو نامزد کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں الیویٹ کرنے کے لیے وہ تینوں بھی جونئیر ججز ہیں وہاں پہ بھی اپنے سینئرٹی کا پرنسپل وائلٹ کیا ہے تو بہتر ہوتا کہ اگر میں نے ان کا میریٹ دیکھنا تھا تو مجھے جو ان کے سینئر ججز تھے ان کے فیصلے بھی اور ریکارڈ بھی دیا جاتا تاکہ میں ایک موازنہ کر سکتا کہ یہ کیسے ان سینئر ججز سے بہتر ہے کہ ان کو ایویویٹ کر کے ہائی کورٹ میں لائے جائے اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں تو اس سب کے بارے میں وکلا کے تحفظات ہیں اور وکلا پاکستان کی جو عدالتی دماغ ہوتے ہیں ان کے وزدم کی ان کی حکمت کی اور ان کی دانش کی نمائندگی کرتے ہیں وکلا کی جو بار کونسلز ہوتی ہیں تو اگر وہ اس کے اوپر تحفظات رکھتی ہیں تو بہتر ہوتا کہ پہلے ان کو بھی سن لیا جاتا آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو جج سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں آئے گا یا سپریم کورٹ میں آئے گا اس کے بارے میں ایک جانبداری کا تاثر ہوگا اور وہ پھر ایک پریشر میں کام کرے گا اور شاید وہ اس طرح سے ایک judicial conduct کو بطلب کہنا چاہتے ہیں کہ اچھا maintain شاید نہ کر سکے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے ضروری سمیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے ججز کی نامزدگی کے لیے ایک طریقہ کار وضعے کر لیا جائے تو جو چھے جنری کو جو اجراس ہونے جا رہا ہے جنری کے جو آج ہوا اس میں پہلے اس طریقہ کار کو وضع کیا جائے گا کسی جج کو کس بنیاد پر نامزد کیا جائے گا اور کس جج کو کس بنیاد پر نہیں نامزد کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم کسی اگلے بھرلے میں جاکہ ہم دیکھ لیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیے جسس آئیشہ ملک صاحبہ کو نامزد کیا گیا ہے اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ رائے تقسیم ہے judicial commission میں بھی اور باہر بار consult میں بھی وہاں پہ بھی seniority کے principle کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بہتر ہوتا کہ اگر آپ نے دیکھنا یہ ہے تو کیونکہ merit اور seniority دونوں اہم اصول ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا آئینے پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں عالی عدلیہ میں تمام قومیتوں تمام مذاہب اور تمام جنس ہیں یعنی کہ genders ہیں ان کو نمائندگی دینی ہے اور اگر آئین میں یہ وضع کیا گیا ہے تو پھر ضرور ہم اس کو follow کرتے ہیں اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر برائے مہربانی ہمیں اس تاثر کو فروغ دینے کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ کوئی ایک جینڈر یا ایک مذہبی طبقہ یا ایک کوئی آہ لسانی گروپ وہ پاکستان میں پسماندہ گروپس کا حصہ ہے تو اس سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے آہ اسی طرح پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل وان سیونٹی فائیو اے جو ہے جو ہے جڈیشل آہ کمیشن کے چیئرمن کا تو تائین کرتا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چیف جسٹس جو چیئرمن ہوں گے لیڈیشل کمیشن آف پاکستان کے وہ اکیلے کسی بھی جج کو نومینیٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس اجراس میں یہ بھی گوڑ کرنا رہی ہے کہ یہ نامزدگی کا اختیار اکیلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے یا دیگر میمران کی بھی کونسنٹ لینے جائے کسی جج کو نامزد کرتے وقتی طرح پیڑے لے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو اس کا آ consult سیکھی بھی ٹا ایک جو شک نمبر چار ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیںunda ہے سکری جو سوری نوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ وضع کرے جو رولز ہیں نوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تو ہمیں پہلے وہ اس کے اصول بلا دینے چاہیے کہ کس طرح سے کس جج کو نامزد کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں اور اس کے بعد ہم پھر جسس آئشہ ملک کی نامزدگی پر غور کر سکتے ہیں اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی اس بات کو غور نہیں کیا گیا تو اس لیے وہ سینئیورٹی کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جسس آئشہ ملک کے نام کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں اسی طرح جو چوتھے جج تھے جنہوں نے اپوز کیا لیکن چوتھا ووٹ تھا جو اگنسٹ گیا اگر پاکستان بار کونسل کے نمائندے کو بھی شامل کر لے گیا وہ جسس سردار تارک مسعود تھے ان موزز جج صاحب نے بھی کچھ اہم نقاط اٹھائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بات جو انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ یہ جو نام ہے یہ بہتر ہوتا کہ پہلے جو ستمبر میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جب اس نام کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا جسس آئشہ ملک کے نام کے پر تو اس کے بعد یہ جواز نہیں بنتا تھا کہ ان کے نام کو دوبارہ نامزد زیرے گور لائے جائے کیونکہ آرٹیکل وہ یہ کہتے ہیں کہ ون سیمیٹی فائیو اے کا شک آٹھ واضح طور پر کہتی ہے کہ اگر اکثریت اتفاق نہ کرے کسی نام کے اوپر تو وہ نام موخر نہیں ہوتا بلکہ وہ نام دوبارہ نامزد ہی نہیں ہو سکتا یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے اجلاس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جب اتفاقے رائے نہ پائے جا سکا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نامزدگی پر گور کو موخر کیا گیا اور ان کا اس کا ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ چاہتے تھے کہ نامزدگی مسترد ہوگی تھی تو جو مسترد ہوگی وہ تو دوبارہ زیرے گور آئی نہیں سکتی تھی اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے سینئر ججز ہائی کورٹ میں موجود ہیں جو اس وقت اس سپریم کورٹ کے لیے اہلیت رکھتے ہیں اور اس کتار میں کھڑے ہوئے ہیں جن کو سپریم کورٹ میں آنا ہے تو ان سب کو نظر انداز کر کے ایک جونئر جج کو اگر آپ لارہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ صرف ایک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے خاتون جج لانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کہیں نہیں کہتا کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ آئین کے پہلے تو آرٹیکل پچیس بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی جنس یعنی کہ جینڈر کی بنیاد پہ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل ستائیس بھی جہی کہتا ہے کہ کوئی بھی جو جج ہے جج سوری کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ہمارے ملک میں کسی بھی لسانی مذہبی یا جنس کی بنیاد پہ کسی سے بھی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا تو جب ایسا ہے تو پھر ہم کیسے ایک جج کی تائناتی کے لیے امتیازی سلوک برت سکتے ہیں کہ چوائس لیتے ہوئے کہ یہ ایک خاتون جج کی وجہ سے صرف ان کو لانا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر جو پشاور ہائی کورٹ کی بھی ایک خاتون جج ہیں وہ پانچ سال سے وہاں پر جج ہیں اور وہ جسس آئیشہ ملک سے زیادہ سینئر جج ہے تو ہم نے ان کا نام نظر انداز کر کے لاہور ہائی کورٹ سے جسس آئیشہ ملک کے نام پر کیوں گور کیا یہ بھی کوئی وجوہات بتانی چاہیے اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم سینئر ججز کو نظر انداز کر رہے ہیں جسس آئیشہ ملک کو لانے کے لیے تو ہمیں کوئی وجوہات تو بتائی جائیں کہ ان سینئر ججز میں وہ قابلیت کی کیا کمی تھی جنئر ججز کو چوتھے نمبر پر تھی ان کو لائے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر یہ بھی ایک ایسا وہ پریسیٹنٹ سیٹ ہوگا کہ آپ دیکھئے کہ ایک جنئر ججز پہلے سپریم کورٹ آ جائیں گی ان کے بعد کوئی سینئر ججز اگر سپریم کورٹ میں ملک ہو کے آئے گا تو وہ ایک جنئر ججز کا سینئر ہونے کے باوجود اس کا جنئر کہلائے گا سپریم کورٹ میں تو یہ بھی ایک تضاد کی انہوں نے نشاندہ ہی کی جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بہتر نہیں ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بار کونسلز نے پاکستان کی عدلیہ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے تو اگر آپ ان کے اعتراضات پر غور نہیں کر رہے تو اس سے بھی آپ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کر رہے آپ کو ان کو سننا چاہیے ان کے اعتراضات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے آئینی اور قانونی دماغوں کے کولیکٹیو وزدم کی نمہندگی کرتے ہیں اسی طرح پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک اور چیز جو بڑی دلچسپ کی وہ تھی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جو ڈیڈیشل کمیشن کے چیئرمن ہے اور جنہوں نے جسٹس آئیشہ ملک کو نامزد کیا ہے سپریم کورٹ کے لیے تو انہوں نے اسی چیئرمن چیف جسٹس گلدار احمد کے ایک فیصلے کو انہوں نے نکالا جو انہوں نے جسٹس آئیشہ ملک کے فیصلے کے خلاف اپیل پر دیا تھا اور اس میں انہوں نے جو پیراگرافز ری پروڈیوز کیے اس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلدار احمد نے جسٹس آئیشہ ملک کے فیصلے کے بارے میں لکھا کہ ہمیں اس فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی درست قانونی اور جائز جواز نہیں ملا کہ لاہور ہائی کورٹ بینٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا جو کہ جسٹس آئیشہ ملک نے کیا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی فیصلہ کے پہرہ ٹونٹی سکس میں موزد چیف جسٹس لکھتے ہیں موزد چیف جسٹس گلدار احمد کہ ہمارے تیہ کردہ اصولوں سے بھی انہراف کیا گیا یہ فیصلہ کرتے ہوئے جو ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں تیہ کیے تھے ہم یہ جاننے سے کاثر ہیں کہ فیصلہ کی وجوہات میں کیا دلیل کو جواز بنایا گیا کیا جواز تھا جس کو بنیاد بنایا گیا اور کیا قانون تھا جس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ فیصلہ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جسٹس آئیشہ ملک نے اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکم نامہ جو ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں دیا تھا اس میں ہم نے کچھ قانونی اصول وضع کیے تھے جس کو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا ہے تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ابزرویشنز جسٹس آئیشہ ملک کے بارے میں یہ چیف سیسٹس آف پاکستان نے دین تھی تو وہ بھی ان کے نام کو الیویشن کے لیے زیرے گور لاتے ہوئے ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے پھر جو جسٹس سردار تاریخ مسعود ہیں وہ آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی سنیارٹی کے پرنسپل کو نظر انداز کر کے کسی جونئر جج کو اوپر لایا گیا ہے تو اس نے عدلیہ کی خودمختاری پر سمجھوتا کیا ہے اس سے سمجھوتا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جمہوریت جو ہے وہ پٹڑی سے اتر گئی ہے اور پھر وہ ایک جو آخری نقطہ رہے وہ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سندھائی کورٹ نے سندھائی کورٹ بار کونسلز نے ایک پیٹیشن دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں سنیارٹی کے پرنسپل کو تیہ کرنے کے لیے تو بہتر ہوتا کہ پہلے اس کا فیصلہ آ جاتا پھر جونئر جج کی نامزدگی کے لیے غور کیا جاتا اس کے جواب میں جو جسس سمجھ جلال عثمانی تھے جو نئے جج بنے ہیں جو 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 جیڈیشن کمیشن کے نئے ممبر تائنات کیے گئے تھے جسسس گلدار احمد کی طرف سے جسسس دوست محمد خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نومبر میں تو انہوں نے لیکن جسس آئیشہ ملک کے حق میں ووٹ دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے جو تاج ہے اس میں ایک خوبصورت پر کا اضافہ ہوگا جسس آئیشہ ملک کے آنے سے اسی طرح جسس گلدار احمد نے بھی ان کے نام کے حق میں ووٹ دیا اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جسس آئیشہ ملک کے آنے سے سپریم کورٹ میں خاتون جج جج کے آئیں گی اور یہ ایک تاریخ رکم ہوگی اور اسے ججز کی حوصلہ افضائی ہوگی جبکہ جو تیسرا جو جسس عمرتہ مندیال بھی جو تھے انہوں نے بھی خاتون جج ہونے کی بنیاد پر انہوں نے جسسس آئیشہ ملک کے نام کو انڈورز کیا اور کہا کہ وہ ایک قابل جج ہیں اور اس سے ہم سپریم کورٹ کو ایک اچھا تاثر سپریم کورٹ کے بارے میں قائم ہوگا کہ یہاں پر کبھی کوئی سپریم کورٹ میں خاتون جج نہیں آئی اور ہم میں خاتون جج لائیں گے اور اسی کچھ ملتی دلتی بنیادوں پر ہی جو بیریسٹر فروغ نسیم جو وزیر قانون تھے انہوں نے بھی جسسس آئیشہ ملک کے نام کو انڈورز کیا اور جو جو اٹانی جنرل فکستان تھےizers خالد جعوید خان انہوں نے جڈی کی ایلیویشن کے لیے طریقہ وضع کرنے کی تو حمایت کی لیکن انہوں نے ساتھی جسس آئیشہ ملک کی ایلیویشن کی بھی حمایت کی اور یوں پانچ چار کے ووٹ سے جسس آئیشہ ملک اب سپریم کورٹ اف پاکستان کی جج بنیں گی اور دو ہزار اکتیس میں وہاں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بھی بنے گی لیکن جسٹس مقبول باکر کا اس کے بارے میں یہ کہنا تھا آج سپریم نیوڈشل کمیشن کے اجراس میں کہ آپ جسٹس آئیشہ ملیق کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ تاریخ رقم کرتی کہ وہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنتی اور پھر وہاں سے وہ ایلیویٹ ہوکے سپریم کورٹ میں آتی ہیں اور پھر سپریم کورٹ کی بھی چیف جسٹس بنتی اور سپریم کورٹ کی بھی چیف جسٹس بنتی لیکن یوں ان کی نامزدگی کر کے آپ نے یہ تاریخ رقم کرنے کا ایک بہترین موقع گوا دیا ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہ ایکسکلوزیف معلومات تھیں آپ اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ